بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہائی ڈیئرز کیسے آپ سب آئی ڈو اکسپیک کہ آپ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ڈیئرز اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو پرموٹیشنز کے مطلق کچھ اگاہی دی تھی کہ پرموٹیشنز کیا ہوتا ہے اب ہم پرموٹیشنز کے اوپر ڈیفینیٹلی نومیریکل قویشنز کریں گے کیونکہ جب تک آپ پرموٹیشنز نہیں کر لیتے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے پرموٹیشنز کے سوال کو کیسے پہچانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پرموٹیشنز کے جو پرموٹیشنز ہیں وہ تین قسم کی پرموٹیشنز آپ کے پاس آتے ہیں ہے تو پرموٹیشنز ایک ہی چیز ہے ایک ہی کانسٹرپٹ ہے لیکن اس میں جو آپ کے پاس پرموٹیشنز آئیں گے یعنی آپ کو جو elements given ہیں وہ تمام کے تمام کے distinct ہیں یعنی مختلف ہیں ایک دوسرے سے کیا ہے مختلف ہیں یعنی ہر ایک element دوسرے element سے کیا آرہا ہے مختلف آرہا ہے and few of them اور اس میں سے جو کچھ ہیں are selected یا chosen ان میں سے کچھ elements جو ہیں وہ آپ نے randomly کیا کرنے ہیں چوز کرنے ہیں دیکھیں سوال کو سمجھ دے کی کوشش کریں آپ کے پاس کچھ elements ہیں وہ تمام elements جو ہیں ایک دوسرے سے کیا ہے totally مختلف ہیں اور ان میں سے ہم نے کچھ elements جو ہے وہ select کرنے ہیں so how many possible arrangements are you can say how many possible permutations are there تو اس کی permutations جو ہے اس کی جو all possible ordered arrangements وہ کتنی بنیں گی اس کو پھر ہم نے اس فرمولی سے جو ہے وہ solve کرنا پڑے گا n factorial divided by n minus r ٹھیک ہے اب یہ n کی ہے n دلاصل total number of distinct elements یا total number of different elements ہیں اور یہ r کیا ہے یعنی ان میں سے آپ کتنے elements کو جو ہے وہ choose کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پھر r show کرے گا تو ایک example چھوٹی سی کر لیتے ہیں کہ let's suppose ہمارے بس ایک word ہے honesty ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھ لیں اس میں جو alphabet ہیں total 7 alphabet ہیں repuditionist میں بلکل نہیں ہے ہر alpha but دوسرا سے کہیں مختلف آ رہے ہیں تو ہمارے پاس n کی value کیا آ رہی ہے 7 آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے اگر میں تین word کو select کر کے اگر ہم میں permutations بنانا چاہوں تو میں نے r کی value کیا لے لی 3 لے لی یعنی میں تین تین word کے جو ہے word بنانا چاہتا ہوں جس طرح hon ho e ho s ho t ho y تو اگر میں اس میں سے 3 3 word جو ہے وہ randomly select کروں اور اس کی all possible permutations بناؤں تو پھر آپ نے اس فرمولے میں feeding کرنی ہے آپ کو آنسر مل جائے گا n فکٹوریل سے مراد کہ یہاں پہ 7 elements ہیں آپ نے 7 فکٹوریل لکھ لیا divided by n minus r 7 minus 3 فکٹوریل اگر اس کو calculator کے طور آپ اس کو solve کریں گے آپ کے بس آئے گا 210 ٹھیک ہے calculator میں کی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے npr ٹھیک ہے آپ نے 7 press کرنا ہے پھر آپ نے npr کو press کرنا ہے پھر آپ نے 3 کو press کرنا ہے پھر جب equal کو press کرو گے تو آپ کے پاس 210 آئے گا تو اس کی interpretations یہی ہے کہ اگر honesty آپ کے بس جو word دیا گیا ہے total 7 elements آ رہے ہیں اگر ہم randomly 3 3 کے چھوٹے چھوٹے اگر ہم word بنائیں تو آپ کے پاس all possible permutations کتنی آئیں گی 210 آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ permutations کو solve کرنے کا پہلا طریقہ ہے جس میں تمام elements distinct ہوتے ہیں اور آپ نے کچھ elements جو ہے وہ کیا کرنے ہوتے ہیں select کرنے ہوتے ہیں اچھا اب اس کی ہم second type دیکھ لیتے ہیں کہ second type ہمیں کیا کہتی ہے کہ when all the elements are distinct یعنی تمام کے تمام elements کی ہیں مختلف ہے موی پرانی بات ہے and all of them are selected یا chosen اور ان تمام کو جو ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں select کرنا چاہتے ہیں choose کرنا چاہتے ہیں پچھلے type میں ہم نے کہا تھا all the elements are distinct but few of them elements are selected ٹھیک ہے یہاں پہ statement تھوڑی تبدیل ہو گئی کہ all the elements are distinct difference but all of them are selected so how many possible permutations are there تو اگر ایسا question آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا بڑا آسان سا فرمولا ہے definitely ہم نے پچھلے فرمولے میں لکھا تھا n فکٹوریل divided by n minus r فکٹوریل یہاں پہ کہتا r تھا تو چونکہ یہاں پہ ہم نے تمام کے تمام elements کو select کرنا ہے تو n کی جگہ بھی n ہی آئے گا یہاں سے zero فکٹوریل آ جائے گا zero فکٹوریل جو ہوتا ہے وہ one کے برابر ہوتا ہے تو اس قسم کے questions میں اگر آپ all possible permutations all possible arrangements all possible ways دیکھنے ہیں تو فرمولا بڑا آسان ہوگا just end فکٹوریل ٹھیک ہے ایک word let's suppose ہمارے پاس love ٹھیک ہے اس میں four elements سارے اور four کے four کے distinct ہے ٹھیک ہے l repeat نہیں ہو رہا l b one times o b one times e b one times اس میں کوئی word common نہیں آرہا ٹھیک ہے ہر ایک word دوسرے سے مختلف ہے اور ان چاروں کو جو ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ چاروں کے اوپر مبنی چار الفاظ چاروں کے اوپر مبنی ہم اگر different words بنانا چاہیں تو ہمارے پاس جو all possible permutations بنیں گے 24 بنیں کتنے بنیں 24 ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ third types دیکھتا ہیں کہ third types میں ہمارے پاس question کس قسم کے آتے ہیں تو statement دیکھ لیتے کہتا کہ elements are not totally distinct یعنی یہاں پہ جو elements ہوں گے جو objects ہوں totally distinct نہیں ہوں گے یعنی جس طرح پہلے دو types میں جو words تھے جو elements تھے وہ ایک دوسرے سے بالکل کیا مختلف ہوتے تھے یعنی وہاں پہ repetition نہیں تھی تو عام الفاظ میں اس آن الفاظ میں اس کی translation ہے there are repetition کہ یہاں پہ آپ کو repetition ملے گی یعنی elements ہو سکتے کہ repeat ہوں ٹھیک یہ مطلب ہے نا تو اس case میں then how many possible permutations how many arrangements are there ٹھیک ہے اگر ایسا question آج آت ہے کہ جہاں پہ آپ جب word کو بہور کتالیا کیا دیکھا اس پہ فوکس کیا تو اس نی repetition آ رہی جی ٹھیک ہے تو اس question کو اگر آپ دیکھنا چاہید دیں کسی کتنے possible permutations بنتے ہیں تو اس کے لئے بڑا آسان سا فرمول ہے فرمول تو وہ ہی ہے لیکن with slight difference n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial and up to so on and so forth nk factorial element of one kind یعنی وہ element جو ایک قسم ہے repeat ہو رہے n n2 سے مراد element of second kind اگر n3 لینا چاہتے ہیں تو elements third kind جتنی repetitions ہے آپ نے اتنی n لینے ہے ٹھیک ہے فرمول بہت سیمپل ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم word لے لیتے ہیں statistics ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں focus کریں لنے آپ آنکھیں دیو میں جو s ہے یہ بھی repeat ہو رہے ہے جو t alphabet یہ بھی repeat ہو رہی ہے جو آئی ہے یہ ایسی word ہے ایسا word ہے جس میں situation ہے ایسی ہے ایسی 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 ریپیٹیشن ہو رہی ہے ذرا گھن لیں کہ statistics میں کتنے total alphabets involved ہوتے ہیں n کی value کیا آ رہی ہے 10 آ رہی ہے n 1 3 یعنی ہمارے پاس s کی تعداد ہے 3 ہے اس لئے میں نے اس کو n 1 لکھ دیا ہمارے پاس t ہے یہ ہمارے پاس 3 آ رہ ہے اس لئے میں n 2 3 لکھ دیا اور ہمارے پاس جو i r ہے اس کی strength آ رہی ہے 2 r اس کو میں لکھ دیا n 3 لکھ 50 400 different permutations ٹھیک ہے تو بڑا simple سا question ہے بڑا آسان سا question ہے تو 3 types جو ہے ہم نے آپ کے سامنے discuss کی پہلے examples میں ہم نے بتایا کہ تمام elements distinct ہوں گے few elements آپ نے select کر نے ہوں گے second type میں یہ بتایا تھا تمام elements distinct ہوں گے ان تمام کو ہم select کرنا ہے اور third type میں بتایا اس میں کیا ہوں گی ہوں گی تو permutations کا سوال جب آئے گا تو ان 3 types کے in between ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے permutations کا سوال آجائے اور ان 3 types سے ہٹ کے اوٹھے کیا ہوں گا کہ permutations کا مسئلہ ہوں گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی السلام